اسلام علیکم ویورس نمبر سیکنڈ ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ایک کریک ڈاؤن اس وقت کیا جا رہا ہے اور اہم ترین جو اس کی ٹاپ لیڈرشپ ہے مطلب اس میں آمیر کیانی جیسا عمران خان کا دوست جس نے ٹوئنٹی سیون یئرز کی جو اس کے ساتھ ایک پولٹیکل کریئر کی ایک دوستی ہے اس کے ساتھ آشیری مظاہری ایک پروفیسر ایک انٹیلیکچول اور اس کے علاوہ اسد عمر فواد چودری اور دیگر اہم ترین رنما یہ کیوں پارٹی انہوں نے کیوں چھوڑی اور یا آیا یہ پریشر تھا یا یہ ان کی کچھ آئیڈیالوجیکل ریزنز ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اور ریزنز ہیں اس کو بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم مزید بات کریں گے کہ پاکستان میں جو جوڈیشل مکینزم ہے یہ کتنا ویک ہو چکا ہے یعنی کہ اس وقت عدالتی حکم کے باوجود ایک ٹاپ جنرلسٹ پاکستان کا جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے یوٹیوب پر اس کو کیوں پیش نہیں کیا جا سکا اور اوورال ہیومن رائٹس کو کتنا انشور کیا جا رہا ہے کتنا پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور آخر میں ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے اور اس کے لیے ایک حل اور ایک وی فارورڈ کیا ہے اس کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جوڈیشل کمیشن کی گورمنٹ آف پاکستان نے وزیر قانون کے تھرو ایک لیٹر پکڑا دیا جی کہ یہاں پر ایک جوڈیشل کمیشن بنائی جائے آڈیو اور ویڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے اب اگر ہم دیکھیں جسٹ مطلب ہیئرنگ وہ خود کرے گا کمرہ نمبر ساتھ سپریم کورٹ میں انہوں نے کاروائی شروع کر دی ہے اب مسئلہ یہ ہے اس کی قانونی حصیت کوئی نہیں ہے یہاں صرف اور صرف اس میں پولٹیکل الینلسٹس وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف اور صرف انٹرنل ڈیفرنسز کو مزید ایکسٹنٹ کرنے کے لیے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی عمر عطا بندیال جو کہ چیز ڈسٹس پاکستان ہے اس کے ساتھ کچھ معاملات گڑ بڑ ہیں اب اگر ہم قانونی طور پر دیکھیں تو تو کسی جج کے خلاف انکوائری کرنا تحقیقات کرنا اس کی اجازت صرف پاکستان کے کانسٹوٹوشن میں سپریم جوڈیشل کونسل کو ہے یعنی سپریم جوڈیشل کونسل ایک ایسی بوڈی ہے جو کسی جج کے خلاف انکوائری کر سکتی ہے اور اس کے خلاف تحقیقات کر سکتی ہے کیونکہ یہ ریلیٹ کرتا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے دیکھیں اس کے بنانے کی وجوہات صرف یہ ہیں جس میں چیف جسٹس کی خود اپنی جو ساس ہے ان کی ایک آڈیو � اپ ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ اصل میں انٹرنل ڈیفرنسز ہیں اگر ہم ہسٹری میں جائیں دیکھیں تو نینٹین فیفٹی فور میں جب فرسٹ کانسٹوینٹ اسیمبلی کو ڈیزولف کیا گیا پھر اس کے بعد مولوی تمیز الدین نے جب کیس فائل کیا تو مولوی تمیز الدین کے کیس سے لے کر پھر جسٹس شاب الدین کمیشن پھر اس کے بعد بھٹو کا ٹرائل پھر اس کے بعد مطلب آج تک اگر ہم یہ دیکھیں تو پاکستان کی جوڈیشری میں یہ بے شمار انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں تو یہ اگر یہاں اتنے ٹاپ لیول پر یہ حالت ہے تو آپ اندازہ لگائیں ایک لور لیول ایک مارجنل کلاس سوسائیٹی میمبر کو کیا جسٹس ملے گا اس ملک میں اب یہاں تین رکنی بینچ ہے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایک چیف جسٹس ہے یہ اس کی کاروائی کریں گے بلوچستان آلریڈی ایک ڈسٹرائیڈ پروینس ہے اب جب چیف جسٹس وہاں ہوگا تو یہاں کی مقدمات کا کیا بنے گا اس کے حوالے سے کس نے غور و فکرنے کیا تو اوورال ہمارا جوڈیشل مکینزم بہت ویک ہے تو اس میں پھر یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ یہ جو آڈیو ٹیپ ہیں یہ کون کر رہے ہیں یعنی یہ پرائیویسی میں انکروچمنٹ ہے تو یہ کون کر سکتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے ججز اور پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت ایک کمپلیٹ کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے خلاف جو ٹاپ لیڈنگ فگرز ہیں اس میں ہم آمیر کیا رہی جس نے عمران خان کے ساتھ ستائیس سال گزارے اپنے پولیٹیکل کریئر کے تو یہ ایک بہت بڑا ایڈیالوجیکل دوست تھا عمران خان کا پولیٹکس میں وہ آیا یہ پریشر کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے پارٹی کو ریزائن کیا ہے جس میں شیری مزاری ہے اور شیری مزاری کا اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایک ڈیفرنس اوپ اپینین ہے پولیٹکس کے حوالے سے اسی طرح فواد چودری کو بھی پریشرائز کیا گیا ہے اب اگر ہم اس کی ریزنز کو دیکھیں کہ کیوں یہ پار پارٹی میمبرز تھے وہ جو اچھے میمبرز تھے ٹاپ لیڈنگ فگرز تھے ان کو پریشرائز کیا گیا تھرٹن کیا گیا جو دوسرے کوئی اتنے خاص میمبرز نہیں تھے جن کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے پاکستان کے ہسٹری میں اور یہ میشہ چور دروازے سے آتے ہیں یا تو یہ بڑے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں فیوڈلز ہوتے ہیں جس رستے سے ان کو لے کر آیا جاتا ہے واپس اسی رستے سے لے کر جائے جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف اور پابندی لگے گی یہ بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بٹو کے ساتھ بھی ہوا سیاہولک کے دور میں جب بٹو کے ساتھ ہوا تو اس کے بعد پیپلز پارٹی ٹوٹی نہیں اس کے بعد مزید ڈسکس کریں گے کہ عمران ریاض ایک جنرلسٹ ہے جس کی یوٹیوب پر سب سے زیادہ ویورشپ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب حدالت نے حکم دیا لاسٹ منڈے کو کہ ان کو پیش کیا جائے لیکن اس کے باوجود اس کو پیش نہیں کیا گیا تو یہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک اگزیکٹیو اور جوڈیشل میکان نظم ہے وہ کتنا ویک ہے اس حوالے سے ہمارے ایک قانونی ماہر آہ بابا روان صاحب کیا فرماتے ہیں آپ پہلے یہ ملائزہ فرمائیں دوسرا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ پاکستان میں جو ریومن رائٹ وائلیشنز ہوئی ہیں آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس کے بارے میں کنسرن نہ ہو سوائے ہماری حکومت کے اس لیے کہ یہ ایک اقلیتی پارٹیاں ہیں جن کا ایک زہراب بنایا گیا اور زہرلی جریبوٹیاں اکٹھی کر کے قوم کو ایک دوائی پلانے کی کوشش کی گئی زبردستی تیرہ مہینے میں قوم کی محشت کی صحت اڑ گئی قوم کے ڈالر کی صحت اڑ گئی قوم کی قانون کی صحت اڑ گئی قوم کی آئین کی صحت اڑ گئی اور قوم کی جمہوریت کی بھی صحت وہ بھی دماغے سے بھاگ کر کے اڑ گئی ہے یہ پہلا ہے دوسرا جو جس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی میں اس کا ایشو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کون ہیں جس نے لوگوں کی بہو بیٹیوں پہ گھروں کے اندر بغیر سرچ وارنٹ جا کے ہاتھ ڈالا ان کی چیخیں آپ نے سنی ہیں ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں اور وہ کون ہیں جو دپٹے کھیج رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے یہ تحقیقات ہونی چاہیے بیسیکلی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں تین طرح کے کرائم ہوئے تھے ایک کرائم ہوا جس کو کہتے ہیں شر بسندی مسچیف قابل مضمت ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے دوسرا کرائم ہوا کرائم اگنس یومینٹی وہ انٹرنیشنل جرم بھی ہے وہ پاکستان کے اندر قانون کے اندر جرم بھی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو تیسرا جرم ہوا وہ یہ ہوا کہ کوئی بتائے آئی جی پنجاب کہتا ہے میرے صوبے میں چپے چپے کی حفاظت کروں گا چپے کی حفاظت والے بتا کہ عمران ریاض کہاں ہے کل ایک شرمناک قسم کا اطراف جرم کیا ہے پنجاب کی حکومت میں اور وہ اطراف جرم یہ ہے کہ انہوں نے تین آزار آٹھ سو لوگ پنجاب سے پکڑے اسلام آباد کے لوگ سینکروں میں نہیں ہے اس سے زیادہ ہیں وہ شامل نہیں کیے جی بی کے لوگ سینکروں سے زیادہ ہیں شامل نہیں کیے اے جے کے لوگ سینکروں سے زیادہ ہیں شامل نہیں کیے بلوچستان کے گمشدہ افراد سینکروں سے زیادہ ہیں شامل نہیں کیے کے پی میں گمشدہ افراد سینکروں سے زیادہ ہیں شامل نہیں کیے سندھ کے اندر تو ایک منڈی لگی ہوئی ہے جو لوگ چاہ رہے ہیں پتہ نہیں کدھر سے وہ لوگ برامت ہوں گے اور کب برامت ہوں گے ایک بازار لگا ہوا ہے جمعہ بازار لگا ہوا ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے اپنی سپیچز میں فریکونٹلی یہ بات کی ہے کہ جی اگر آج بھی نائنٹھ میں کا جو ایک انسیڈنٹ ہوا اگر اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے اور ایک ٹرانسپیرنٹ پیور انویسٹیگیشن کرائی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پری پلانڈ اور ایک کنسپیریسی تھی پاکستان تیاری کے انصاف کے خلاف اور اس کو توڑنے کے خلاف اور یہ مارچ میں ہی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ اس پارٹی کو ہم نے کیسے کرش کرنا ہے اور کیسے توڑنا ہے اس کے علاوہ ملٹری کوٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے کانسٹیٹوشن اور پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ ایک کانسٹیٹوشن کی ہوتے ہوئے کسی سیویلین کی جو ہے ملٹری کوٹس میں کیسے آپ ٹرائل کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے باوروان صاحب کیا فرماتے ہیں آپ یہ بھی ملائزہ فرمائیں میں ان سب کو خراج تحسین اور شاباش پیش کرنا جاتا ہوں جن لوگوں نے سیول سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے پارلیمنٹ سے ان کا تعلق ہے اور اس میں دو فاضل سینیٹرز سٹنگ میں شامل ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں آئین کی موجودگی میں ملٹری ٹرائل کوٹس میں سیویلینز کے ٹرائل نہیں ہو سکتے پاکستان تحریک انصاف کا یہ محقق ہے کہ پہلے شفاف تحقیقات کرنی چاہیے اور جو کسی سیویلین کا بھی کسی ملٹری ایکٹ کے نیچے یا کسی دوسرے جرم کے نیچے جو پاکستان کی عدلیہ جو کہی گئی ہے آرٹیکل ایک سو پچھتر میں اس کے مقابلے میں متوازی عدلیہ ہو اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اب اگر ہم اس ساری ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں تو ہم ایک وے فارورڈ ایک حل اس کا اس طرح سے نکال سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہونے والے جتنے بھی حالات و واقعات تھے اس کا حل یہ ہے کہ اگین ایک پولٹیکل کنسنسس ایک آل پارٹیز کانفرنس جس میں ساری نیشنلسٹ پارٹیز ریلیجیس پارٹیز لیفٹ ونگ کی رائٹ ونگ کی پولٹیکل پارٹیز ہوں اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو جس میں آرمی چیف ہو جس میں ڈی جی آئی ایس آئی ہو ڈی جی ایم آئی ہو ائر فورس چیف ہو نیول چیف ہو میڈیا مالکان ہو اس میں ساری سٹیک ہولڈرز ہو اس میں وہ مل بیٹھ کر اس کا حل نکالیں اور پاکستان کو اس شدید ترین پولٹیکل انسٹیبلٹی سے باہر نکالیں تو یہ صرف تب ہو سکتا ہے کہ جب ان سٹیک ہولڈرز کے اپنے اپنے مفادات نہ ہو اب علمیہ یہ ہے پاکستان کی پچھلے سیونٹی فائیویرز کی ہسٹری میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں ساری پولٹیکل پارٹیز کا کسی نہ کسی کے ساتھ انٹرسٹ ہوتے ہیں تو یہ کیسے پاسیبل ہوگا اس موقع پر علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ان کا ایک شیئر ہے کہ دی لسٹ فور پاور اینڈ گریٹ فور دی ویلتھ ہیس سپریٹڈ ہیومنیٹی اپارٹ بی دی لینگویج آف برادرہوڈ اینڈ نیریجن آف لاو یہ جو لسٹ فور پاور ہے اینڈ گریٹ فور دی ویلتھ ہے تو یہ کدھر یہ لوگ چھوڑیں گے اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ